انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں جس طرح سے لگاتار وستار ہو رہا ہے اس وستار کے چلتے ہوئے یہاں براڈکاسٹ انجنیئر کے لیے کریئر بنانے کے بہترین موقع ہیں بس ان موقعوں کے بارے میں آج کے اس پروگرام میں ہم آپ سے باتیں کریں گے براڈکاسٹ انجنیئر کے بارے میں بتائیں گے اور ان کا کام کیا رہتا ہے یو گتائیں اس کے لیے کیا چاہیے مین انسٹیچوٹس جہاں سے آپ یہ کورس کر سکتے ہیں آپ کی اپنی کوالٹیز اور کہاں کہاں نوکری ساتھ میں کتنی کمائی بس بنے رہے ہیں اس بات کر رہے ہیں براڈکاسٹ انجنیئر کے بارے میں دوستو براڈکاسٹ انجنیئرنگ کو الیکٹریکل انجنیئرنگ کی ایک اپ شاخہ مانا جاتا ہے انجنیئرنگ کی زیادہ تر شاخہیں الیکٹرونکس اینڈ کومیونکیشن انجنیئرنگ کمپیوٹر انجنیئرنگ انفرمیشن ٹیکنالوجی اور آڈیو انجنیئرنگ براڈکاسٹ انجنیئرنگ سے جڑی ہوئی ہیں ریڈیو فریکوینسی یعنی آر ایف انجنیئرنگ اور آڈیو انجنیئرنگ الیکٹریکل انجنیئرنگ کے دو مین فیلڈ ہیں جو براڈکاسٹ انجنیئرنگ سے جڑے ہوئے ہیں اب آپ کو بتانا چاہیں گے کی براڈکاسٹ انجنیئرنگ کا کام کیا رہتا ہے دوستو براڈکاسٹ سے جڑے پروفیشنلز کو براڈکاسٹ انجنیئر یا ٹیکنیشنز کہا جاتا ہے براڈکاسٹ انجنیئر یا ٹیکنیشنز کا کاریر ریڈیو اور ٹی وی سٹیشن کا ٹیکنیکل طور سے صحیح سنچالن کرنا ہے براڈکاسٹ انجنیئرز ایک چین کی طرح کاری کرتے ہیں جن کی کاریر پدھتی سٹوڈیو سے شروع ہو کر ٹرانس میٹر پر ختم ہوتی ہے براڈکاسٹ ٹیکنیشنز براڈکاسٹنگ سگنلز کا ساؤنڈ اور ویڈیو اپکرنوں کی مدد سے صحیح طرح سے سنچالن بنائے رکھتے ہیں اس کے علاوہ براڈکاسٹ انجنیئر براڈکاسٹنگ کی اور بھی جو گنوطہ ہے اس کو بنائے رکھنے کا لگاتار کارے کرتے ہیں تو یہ ہم نے آپ کو بتایا براڈکاسٹ انجنیئرنگ کیا ہے اور ایک براڈکاسٹ انجنیئر یا ٹیکنیشنز کا کیا کام ہوتا ہے ٹی وی اور ریڈیو میں یعنی بننے کے لیے میٹس اور فیزکس سبجیکٹس کے ساتھ باہرمی پاس ہونا لازمی ہے بھارت میں براڈکاسٹ انجنیئرنگ میں الگ سے گریجویشن سمبندھی پاٹھے کرم نہیں ہے الیکٹرونکس ان کمیونکیشن کمپیوٹر اور انفرمیشن ٹیکنالوجی اور آڈیو انجنیئرنگ سمبندھی پاٹھے کرموں کو کرنے والے اس کشتر میں اپنا کریئر بنا سکتے ہیں پھر حال ہمارے دیش میں الگ سے اس کے لیے کوئی پاٹھے کرم نہیں ہے انجنیئرنگ میں گریجویشن کرنے کے بعد پوسٹ گریجویشن میں براڈکاسٹ انجنیئرنگ میں وشے شگتہ آپ رابط کر سکتے ہیں یا کسی براڈکاسٹ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ جھڑ کر کریئر کی شروعات کر سکتے ہیں حال ہی کہ کچھ ورشوں میں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن نے پوسٹ گریجویٹ ڈپلومہ اور سیٹیفیکیٹ ستر کے پاٹھے کروموں کا سنچالن بھی شروع کیا ہے ان سنستانوں میں براڈکاسٹ سٹیشنز اور انہیں الیکٹرونک میڈیا میں ٹیکنیکل سمبندھی جانکاریوں کے بارے میں جانکاری دی جاتی ہے اور دوستو اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کچھ اپنی بھی کوالٹیز ہوتی ہیں وہ کون کون سی ہیں ان پر کس طرح سے آپ وشیش دھیان دے سکتے ہیں اور کس طرح سے براڈکاسٹ انجنیرنگ کے کشیتر میں وارڈکاسٹ انجنیرنگ کے بارے میں دوستو یہ تو بات سہی ہے کہ براڈکاسٹ کے کشیتر میں کریئر بنانے کے لیے آپ کے پاس maths, physics اور electronics یا اس سے جڑے ہوئے fields کی جانکاری ہونی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ براڈکاسٹنگ سٹیشنز میں کمپیوٹر اور نیٹ ورک ان کا سنچالن کس طرح سے ہونا چاہیے اس کے بارے میں جانکاری ہونی چاہیے الگ الگ سٹیشنز کی آوشکتاؤں کے آدھار پر براڈکاسٹ انجنیر یا تیکنالوجسٹ کو آدھونے کے ڈیجیٹل براڈکاسٹنگ سے لے کر پارمپرک براڈکاسٹنگ جیسی ویبھن تیکنالوجی کے بارے میں جانکاری ہونی چاہیے اب سوال آتا ہے کہ نوکرے کی سمبھاونائیں کہاں کہاں ہے بلکل صحیح ہے دوستو کیونکہ انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں لگاتار وستار ہو رہا ہے اس وستار کے چلتے ظاہر سی بات ہے کہ روزگار کے افسر بھی پیدا ہوتے ہیں تو چلیے آپ کو بتا دیں دوستو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں ہو رہے وکاس کے کارن براڈکاسٹنگ ایک آکرشک کریر کشیتر بنتا جا رہا ہے براڈکاسٹنگ کے ڈیجیٹائزیشن آئی پی ٹی وی اور موبائل ٹی وی جیسے نیو میڈیا کی نئی ٹیکنالوجی کے کارن براڈکاسٹ میڈیا انڈسٹری میں براڈکاسٹ انجنیئرز یا ٹیکنیشنز کی مانگ لگاتار بڑھ رہی ہے اس میں ٹی وی و ریڈیو سٹیشن چینلز اور بھی کئی ستھانوں پر نوکری جو ہے آپ کو آرام سے مل سکتی ہے تو ہم نے آپ کو بتایا جو قولٹیز آپ میں ہونی چاہیئے اور ساتھ ساتھ میں کہاں کہاں آپ کو نوکری مل سکتی ہے سیلری کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شروعاتی طور پر کتنی سیلری ملتی ہے کس طرح سے آگے بڑھنا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ میں کون سے پرمکھ شکشن سنستان ہے جہاں سے آپ براڈکاسٹ انجنیئر بن سکتی ہیں اور اس کشیتر میں کریئر بنا سکتی ہیں سیلری پیکیچ کیا رہتا ہے 20 سے 25 ہزار پر پرتی مہا کریئر کی شروعات میں سیلری آپ کو مل سکتی ہے دیکھئے یہ شروعات ہے جیسے جیسے آپ کا ایکسپیننس بڑھتا جاتا ہے کونپیڈنس بڑھتا جاتا ہے ٹیکنالوجی کی سمجھ وہ اور بھی نگر جاتی ہے آپ نئی نئی تقنیق کے ساتھ جڑتے جاتے ہیں کیونکہ آئے دن تقنیق کے کشیتر میں تو لگاتار چینجز ہو رہے ہیں نتنی چیزیں آ رہی ہیں تو اس کے ساتھ حساب سے آگے بڑھتی جاتے ہیں یعنی انبھاوی براڈکاسٹ انجنیر پرتی ماہ پچاس سے ساٹھ ہزار روپے بڑے آرام سے لے سکتا ہے اب آپ کو بتا دیں وہ مین انسٹیچوٹس جو ہیں جہاں سے آپ یہ کورس کر سکتے ہیں جامیہ ملیا اسلامیہ جے ایم آئی نئی دلی جے ایم آئی ڈاٹ ای سی ڈاٹ آئی این انڈین انسٹیچوٹ آف ٹیکنالوجی ڈیلی www.itd.ac.in نیتا جی سبحاش انسٹیچوٹ آف ٹیکنالوجی ڈلی www.nsit.ac.in یہ کچھ ایک سنسطان ہے جس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا براڈکاسٹ انجنیر سے جڑی ہوئی جانگاری آج کے اس پروگرام میں ہم نے آپ کو پہنچ آئی آچھا ہے آپ کو یہ جانگاری اچھی لگی ہوگی کیونکہ دوستو براڈکاسٹ انجنیرز ایک چین کی طرح کارے کرتے ہیں جن کی ورکنگ سٹوڈیو سے شروع ہو کر ٹرانس میٹر پر ختم ہوتی ہے تو اس چین میں کو برکراہ رکھنا ایک براڈک سٹوڈیو سے